سب سے پردے تمہارے تمامی چھوٹے موٹے کالے گورے لمبے چھوڑے بچے بڑے نو جوان دس جوان یارہ جوان کپا پھوپی انکل آنٹی خالا خالو جانو مانو چچا چچی ابو دادا ابو تایا ابو نایا ابو پرانا ابو چھوٹا بھائی بیچ والا بھائی بڑا بھائی مساد ملیر مسیر پھوپیر ہمسائے علاقے دار رشتہ دار دور کے رشتہ دار پاس کے رشتہ دار ابو کے رشتہ دار امی کے رشتہ دار تمہارے دوست کالے دوست چٹے دوست غریب دوست امیر دوست شیدہ میدہ پنکی پپو ببلو بلو گڑو موٹو چھوٹو مبارک ہاں تو بھائی کیسے ہو آپ سر تو فانلی عید آگیا لیکن پین کا پکوڑا میرا یار نہیں آیا پتہ نہیں کہاں پہ کس کس سے موں کالا کروارا ہوگا آج کل ویسے بھی جو حالات چاہ رہے ہیں تمہیں کسی اور کی ایکس نہیں ملنا اور کسی اور کو تمہاری ایکس نہیں ملنا ہے تو شادی کے بعد تھوڑا سا حیاء کر لینا کسی اور کی بندی کو ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آگی اس ٹائم پہ جو سب سے بڑے بھگا رہے تھے وہ وہ لڑکے ہیں جو اپنی بندیوں سے ایدی مانگ رہے ہیں ہیلو لائی با یہ ہماری پہلی اید ہے کیونکہ پچھلی میں نے کسی اور کے ساتھ منائی تھی نہیں نہیں کچھ نہیں کہہ رہا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری پہلی اید ہے تو مجھے تم ایدی کیسے دوگی کیا رہی ہے ایدی میں اس دفعہ صرف تمہیں دوں گی رمضان کے بعد سب سے بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہے درزی کا عیت کے دنوں میں تو درزی بات نہیں سنتے ان کی تو آنکھیں کیا ٹانگیں بھی اسمان سے لگی ہوتی ہیں ان کے ریٹ ایسے ہائی ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کپڑے نہیں بلکہ وارن ایٹ سٹینڈ دینا ہے اب کل مجھے ایک دوست ملے کہہ رہا تھا جار درزی میری شلوار لے کے گاؤں چلا گیا ہے تو میں نے اسے کہا یار تُو نے اس کے سامنے اتاری کیوں تھی پچھلی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ میرا درزی سب سے کپڑے لے کے پندرہ دن پہلے یہ تکاف میں بیٹھ گیا ہے اور چاند رات کو مسجد کے بعد جتنے بندے ہی کٹھے تھے اتنے تو صبح عید نماز میں بھی نہیں تھے تو آج میں ایک مرد پر پھر بات کرنے والے میری کمزوری کی وجہ میرے لیپ ٹوپ کے سٹڈی میٹیریل والے فولڈر کی مالکن سنیپ چیٹ پر لاکھوں لڑکوں کے لول پر سنامی لانے کی وجہ آپ کی جان میری جان اور سب کی جان نکالنے والی متھیرہ کے بارے میں مزا آیا لیکن اس سے پہلے میں نے ایک لفظ بولا سنیپ چیٹ تو کافی لوگ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ تم سنیپ چیٹ یوز کرتے ہو یا نہیں تو ہاں میں بلکل سنیپ چیٹ یوز کرتے ہوں اور دو سال سنیپ چیٹ یوز کریں یہ بعد میں ایک ہی نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ اس سے بڑی چوتو جگہ کوئی ہے ہی نہیں جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ آج عیدہ اور بچوں نے ایدی لینے کے لیے آنا ہی آنا ہے بچوں کو ایدی دینے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں پیسے میں یہ پیسے کماتا ہوں بائنومو اپ سے بائنوم ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے جسے تمہوں گھر بے اٹھ کے پیسے کما سکتے ہو اس پہ ٹریڈنگ کرنا بہت ہی ایسا ہے تمہوں کو جس پریڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ مارکٹ نے افسیٹ جانے یا پھر ڈاؤن سائیڈ اگر ابھی بھی تمہوں کو تھوڑ سی کنفیجن ہے تو میں تمہوں کو ٹریڈ کر کے دکھا دیتا ہوں میں بائنومو کی اپ کو اپن کر لیا اور یہاں پہ تمہوں کی پریکٹس کے لیے ڈیمو اکاونٹ دیا جاتا ہے جس پہ تمہوں کو ٹریڈنگ کی پریکٹس کر سکتے ہو لیکن آج میں ٹریڈ کرنے والوں نے اپنے ریل اکاونٹ پہ ہے یہاں پہ مجھلا کرنے کے مارکٹ نے جانے ڈاؤن سائیڈ تو میں ڈاؤن کے ٹریڈ لے لیتا ہوں یہ تمہیں دے سکتے ہو میری جو ٹریڈ ہے وہ سسلسفر رہی اور جو پروفٹ ہے وہ میری اکاونٹ میں ایڈ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ بائنومو کی کسٹمر سرویس ہے وہ ٹوئنٹی فور اوور سیونٹ تمہارے لیے اویلیب رہتی ہے اگر تمہیں کوئی بھی ایشو ہو تمہیں یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ بائنومو میں ایک اور بہترین آپشن آیا ہے وہ ہے ریفرل کا تم لوگ یہاں سے لنک کوپی کر کے اپنے دوستوں کو انوایٹ کر سکتے ہو اور وہ جیسے ہی بائنومو کو جوائن کریں گے تمہیں دس سے بیس دولار تکہ ریوارڈ مل جائے گا تو ابھی یہاں سے لنک کوپی کرو اور اپنے دوستوں کو جا کے انوایٹ کرو اور اگر تم لوگ میرا پرومکورٹ جو کہیں بابا جی یوز کرو گے تو تمہیں فرس جی پر پر فیفٹی پرسنٹ تک بونس ملے گا وہ پھر انتظار کسی سے کرے ہو ابھی جاؤ جا کے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور پیسے کماؤ ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کمالیتے ہو میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سنیپ چیٹ پر ایسی بھی عوام ہوتی ہے کہ یہ کسی کے گھر جائیں کسی دوستے ملے جائیں گھومنے جائیں کھانا کھائیں پانی پیئے ٹٹی کریں مار کھائیں گارڈ مرے انہوں نے سٹیک پہلے ڈالنی ہے مطلب کہ ڈیلی ویلوگر ان کی زندگی میں کوئی خاص فرق ہوتا نہیں ہے کھانے کی سنیپ بھیجے بغیر ان کا کھانا حضب نہیں ہوتا اور بون کی سنیپ بھیجے بغیر ان کو ٹٹی نہیں آتی انہوں نے جہاں بھی جانا ہے جیب سے پہلے فون نکالنا ہے سنیپ بنانا ہے اور پھر آگے جانا ہے سنیپ چیٹ پر ایک مخصوص عوام ہوتی ہے جن کو میں کہتا ہوں سٹیرنگ آلی عوام گاڑی کے سٹیرنگ کے سنیپ اگر یہ لوگ نہیں ڈالیں گے تو بچیوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ گاڑی ان کی ہے یہ کسی کبیر بندے کی ٹٹو میں سے نکلے ہوئے ہیں بچیوں کو پتا کیسے چلے گا کہ ان کی پاس پیس ہے بچیوں کو پتا کیسے چلے گا کہ ان کی پاس وی ایٹ ہے پھر چاہے وہ ساری گاڑیاں رنٹ کیوں یہ ایک ٹانگ سے بھی لگنے اور ہتھی لگا لگا گے ان کا ایک ہاتھ بھی فارید ہو چکا ہو تو یہ متھیرہ کی ایک ایڈ ہے جس میں کالی گاڑی آتی ہے اور یہاں پہ نکر میں کھڑے ہوئے ایک انگل اپنی بچی سے پوچھے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بیٹھے تین چار لڑکی یہ پلان کر رہے ہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں ان میں سے ایک نے کینیڈا جانے کا پلان بنایا ہوا ہے دوسرے نے سوچا ہوا کہ وہ شوپے فائر سٹور اوپن کرے گا اور تیسرے لڑکا سوچ رہے کہ وہ ٹک ٹک پہ لائیو آنا شروع کر دے کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ پہ ایک فیملی بیٹھی ہے جو کہ باہر کھانا کھانے آئے ہیں ابھی حرام خور شیدے ریسٹورانڈ پہ لوگ کھانا ہی کھانے آئیں گے نا کلیفی کا ٹھیلہ لگانے تھوڑی آئیں گے آج کل تو سکرپٹ چس کروانے والا نہیں لکھ رہا مجھے میدے کو ہائر کرنا پڑے گا ہائر تو یہ دونوں میاں بیوی باہر کھانا کھانا آئے ہیں کیونکہ ان دونوں کے بیچے ایک شرط لگی تھی بیوی نے شور سے کہا تھا کہ اگر تو ایک منٹ سے زیادہ ٹک گیا تو میں کھانا گھر ہی پکاؤں گی شرط کون جی تک کمنٹ سیکشن میں تم ہی بتاؤ گاڑی کے رکتے ہی ایک بھینس بھاگتی ہوئی آتی ہے اور یہ ویٹر دنیا کا سب سے بڑا بیوکوف بندہ ہے کہ یہ متھیرہ کو دیکھتے ہی کوپی پینسل اٹھا کے آگیا ہے اس کی جگہ اگر میں آتا تو میں نے بڑی بڑی بالٹیاں لے کے آ جانی تھی اور اگلی دن اپنی دودھ کی دکان کھول لینی تھی سب سے اوپر لکھوانا تھا بابا جی ملک کارنر اور نیچے لکھنا تھا خالص دودھ دستیاب ہے صرف اور صرف انتر سو اور پہ کلو کیا لیں گے آرڈر میں بیٹا تجھے بڑا شوکر ہے بغیر ہڈڈی کے گوشت کھانے کا تیرے گھر والوں کو چاہیے تھا تجھے بیش کی ایک کتا لے لیتے وہ تیر سے زیادہ بہتر ہوتا مطلب کہ ان جیسے فدو بندے بھی ہوتے ہیں جن کے دماغ میں گھوم بھرا ہوا ہوتا ہے یہ سائیڈ پہ پوری بنی بنائی مرگی بیٹھی ہے اور یہ پین کا سماسہ لاہوری تکہ کھانے آئے ہوئے اگر میری ایسی بیوی ہو تو میں نے اندر بائٹ سجے کھبے کنگی ہی لگا کر رکھنی ہے لو جی وڑ گئے بھر سے نکلے تو لاہوری تکہ کھانے لیکن اس کو تو باہر آکے لنگ کھانا ہے مطلب کہ بات شروع ہوئی کھانا کھانے پہ اور ختم ہوئی بند ملوانے پہ حیران تو ایسے ہو رہا جیسے تیرے پاس تو ہے ہی نہیں دل تو کر رہا کہ تمہاری بھینس کی ٹانگ توڑ گے تمہاری گان میں ہی دے دوں میں ابھی پچھلے کوئی چھپر منٹ سے یہی سوچ رہا ہوں اگر تم لوگ نے گھپا گھا بھی کرنا تھا تو لاہوری تکہ پر لوٹا لنے آئے تھے لکھ دی تھو اپنا میرا اور ویٹر کا ٹائم ہی زائے کی ہے یہ جوش والے بھی کتنے کوئی مہان کھوتی کے بچے ہیں کہ لاہوری تکہ کے نام سے گھبارہ ہی نکال دیا ہے مطلب کہ تمہیں اور کوئی نام نہیں ملا کوئی ڈوٹڈڈ ووٹڈڈ کوئی سٹرابری چوکلیٹ سیدھا تکہ فلیور اور وہ بھی لاہوری مطلب کہ کیوں اسلام آبادی کیوں نہیں ان کا نہیں ہوتا کیا یہ بند کرو نہیں تو بھاولپور کبھی ایک نکالو اور اس کا نام آنا چاہیے بھاولپور نوابی کینگڈم اور پھر میں اس میں گیس بھر کے اس کو ڑاؤں گا بیٹا وہ تو چلے گئے کاروائے ڈالنے اور تو یہاں بھی بیٹھ کے اپنا ہی بنایا والا ہوری تکہ کھا ان کی تو اپنی بار بھی کیوں پارٹی چل رہی ہوگی بلکہ میں ایمیجن کر سکتا ہوں گے اس وقت سیکھ بوٹی میں گھر چکی ہوگی سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں گے اس کے اندر ڈریل مرشین گھسا کہ اس کا کیڑا باہر نکالا جائے اور پھر اس کو الٹر لیٹ آگ اس کی بند پر ایک نکشہ بنائے جائے اور مجھے یہ بتاؤ کہ کون لال نوگ اس طرح کی ٹک ٹکس بیٹھ کے بناتے ہیں ٹک ٹک بنانی ہے تو کوئی بندے کے پتروں والی بناو ان کو لگتا ہے کہ ٹک ٹک ان کی اببا کی بند میں سے نکلا ہے تب ہی اس کو اپنے پیاؤں کا مال سمجھ کی دن رات استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایسے گنڈو ہوتے ہیں جنگی گھر لڑکی کا رشتہ آ جائے تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لڑکے کے لیے لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہی چاہیے اور لڑکا بھی ایسا جو چھے فٹ کا حپشی ہو اور وائگرہ کی گولیاں کھائے بغیر سال سے آٹھ گھنٹے اس کو ہلے ہی نہ دے یہ وہ گنڈو ہے جس کو بند مروانے کا اتنا شوق ہے کہ اپنی اممہ کا سرکی پورٹر لگا کے یہ بھائر نکھا جاتا ہے اور کسی چوڑے مسلی کو پکڑ کے اس کی منتے کرتے ہوئے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری کھلیوی بند کو اتنا کھلا کر دو کہ اگر کبھی بینک لوٹنا پاتے تو دو سے چار کروڑ میری بند میں ہی آ جائے بس شیر آج کے اتنا ہی میں تمہوں کا دل سے یعنی کہ واقعی اپنے دل سے شکر گزاروں کہ مجھے میری ویڈیو پر سٹرائک لگی ہے جو کہ ابھی تک ریمووو تو نہیں ہوئی جس کے وجہ سے میرے چینل کی ریٹ ٹکٹوکرز کی طرح گرتی جا رہی ہے اور ان حالات میں تم لوگوں نے انہیں واقع کمٹس کر کے میرا دل جیت لی ہے میں نے ان سے بات کیا وہ تو سٹرائک نہیں ہٹا رہے یہ سٹرائک خود با خود تین مہینے بعد جا کے ہٹے گی تو مجھے لگ رہا تھا کہ تین مہینوں میں میرا اندیم سسکار ہو جانا ہے لیکن تم لوگ نے کافی زیادہ حوصلہ دی ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ باقی ویڈیو کو لائک اور نیچے کم سے کم تین سے چار ہزار کمٹس کری دو مجھے پتا کہ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن لائک اور کمٹس نہیں کرتے تو تم لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ چلو پہلے نہیں کرتے کوئی بات نہیں ان تین مہینوں میں جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس پر لائک اور کمٹس وغیرہ کر دیا کرنا اور اس کے بعد بے شک نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تو پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی نہیں پینجکی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے تو پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں